اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے آج اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اب وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں سپریم کورٹ کے یہ جج جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کنٹراورشل ہوئے عمر اتابندیال کے دور میں اور ان کے خلاف کافی کمپلینیں آئیں پاکسان بار کانسل کی طرف سے آئیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے ان کے خلاف تقریباً کوئی ساتھ آٹھ کمپلینز تھیں میاں داؤد کی کمپلینز جو تھی وہ بھی ان کے خلاف تھی اور اس کے اوپر سپریم جوڈیشنل کانسل میں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی سپریم جوڈیشنل کانسل کے انہیں ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا اور سپریم جوڈیشنل کانسل کے اس شوکاز نوٹس کے اوپر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے اپنا جواب بھی جمع کروا دیا تھا لیکن آج انہوں نے استیفہ دے دیا اس کی کیا وجوہات ہیں ہم آپ کے ساتھ یہ ساری ڈسکس کرتے ہیں یہ ساری وجوہات ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں تو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے جو ان کے خلاف شوکاز نوٹس آیا تھا اس کا جواب تو دے دیا لیکن جو پریویس سپریم جوڈیشنل کانسل کا اجلاس تھا اس اجلاس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے یہ درخواست کی تھی کہ ان کی کاروائی کو اوپن کیا جائے کہ ان کو ان کیمرہ نہ کیا جائے تو فوراں ہی ان کی جو کاروائی تھی سپریم جوڈیشنل کانسل کا اجلاس تھا اس کو اوپن کیا گیا اور یہ ابھی ایک ہی اجلاس ہوا تھا اور اسی جو سپریم جوڈیشنل کانسل کی کاروائی تھی اس کاروائی کو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے چیلنج کر رکھا تھا سپریم کورٹ میں جس کی سماعت جسٹس امینو دین خان جسٹس مندخیل اور جسٹس جو مسردت ہلالی ہیں وہ کر نہیں تھی تو کل اس کی ہیرنگ تھی اور جسٹس امینو دین خان اس بینچ کی سربرائی کر رہے تھے اور جسٹس امینو دین خان لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے کلیگ بھی رہے ہیں اور ان کا تعلق منجاب سے ہے جسٹس مندخیل جو ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے جسٹس مسردت ہلالی جو ہیں ان کا تعلق کے پی کے سے ہے گوئے کہ تین صوبوں کی اس میں نمائند کی تھی اور اس میں ایک جنگ پنجاب سے بھی تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا تعلق بھی پنجاب سے ہے تو کاروائی تھی مخدوم علی خان ان کے وکیل تھے مخدوم علی خان نے کافی وہاں پر دلائل تو دیئے ان کی جو تیاری تھی لیکن ان کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو سپریم جیڈیوشن فاصل کی کاروائی ہے اس کو روکا جائے تو اس کے اوپر جو بینچ تھا تھری میمبر انہوں نے کہا کہ ہم سپریم جیڈیوشن فاصل دیکھیں کہ وہ ایک آئینی اس کی جو باڈی ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے لیکن آپ اپنی کاروائی جاری رکھیں اور یہاں پر جو امین الدین خان تھے انہوں نے یہ بھی ان سے کہا کہ آپ نے جو شکایت کنندگان ہے ان کو یہاں پر فریق کیوں نہیں بنایا اب جو شکایت کنندگان ہے وہ کون ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے وہ سپریم کونسل بار اسوسییشن ہے اب وہاں پر جو ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے دھڑے کے لوگ اب موجود نہیں ہیں اب وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے اقلاق جو کمپلینر تھے تو ان کا تعلق آسمہ جہانگیر گروپ سے ہے تو وہ بار بار اسی بات کے اوپر ان کو فریق وہ چاہتے تھے کہ نہ بنائیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ لوگ فریق بنے تو کیا پھر اس کے بعد جو مخدوم علی خان تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں سپریم جنوشن کونسل اس کے خلاف سٹے آرڈر دے دیں تو جسٹس امین اودین خان نے کہا دیکھیں کہ ہم سٹے آرڈر آپ کو کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھ کے سپریم جنوشن کونسل کو روک دیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو انہوں نے سٹے آرڈر دینے سے بھی انکار کر دیا جب انہوں نے سٹے آرڈر دینے سے بھی انکار کر دیا تو جسٹس جو مخدوم علی خان ہے جو بڑے پائے کے وکیل ہیں تو انہوں نے کل ہی کہا دیا تھا کہ اب ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ آپ نے تو راستہ ہی بند کر دیا یعنی کہ اس کے بعد یہ جو کاروائی تھی وہ ٹھٹھا تھا کیونکہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے غلاف ایلگیشنز ہیں وہ بڑے سیریز تھے اور وہ اس کو پہلے انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا ایک میٹنگ کے اندر تو کل گیارہ جنوری کو سپریم جنوشن کونسل کی دوسری میٹنگ تھی تو آج دس جنوری کو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے استیفہ دے دیا اب استیفہ دینے کے بعد وہ بائی ڈول سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں اگر وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں تو سپریم جنوشن کونسل کی کاروائی ان کے اقلاف پھر نہیں ہو سکتی کیونکہ سپریم جنوشن کونسل کی جو کاروائی ہے وہ صرف جج کے اقلاف ہوتی ہے تو جب انہوں نے استیفہ دے دیا تو اب وہ جج نہیں رہے اب ان کو اس کا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ ان کی جو پینشن اور دیگر مراہد ہیں وہ ساری ان کو ملیں گی لیکن اگر ان کو سپریم جنوشن کونسل ریموو کرتی تو پھر ان کی جو پینشن دیگر مراہد سے بھی وہ محروم ہو جاتے تو اب ان کو یہ والے بینیفیٹس تو ملیں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا سپریم جنوشن کونسل اس کے اقلاف پر مزید کاروائی کرتی ہے یا اس کو ختم کرتی ہے عموماً یہی ہے کہ جب سپریم جنوشن کونسل میں جس جج کے اقلاف کمپلین ہو اگر وہ جج استیفہ دے دے تو پھر وہ جج ہی نہیں ہوتا اور اگر جج ہی نہیں ہے تو پھر سپریم جنوشن کونسل کے اقلاف کاروائی بھی نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال پھر بھی یہ فائنل فیصلہ یہ سپریم جنوشن کونسل کو کرنا ہے اور وہ کیا کرتی ہے لیکن مزید جو جسٹس مظاہر علی اکبر نگوی ہیں ان کے وہ بینیفٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے سیو ہو گئے ہیں اور انہی کے خلاف یہ ڈیفرنٹ الیگیشنز تھے اور انہوں نے پہلے اس کو چیلنج کرنے کا بھی ڈادہ کیا تھا اور جسردار تارک مسود کے اوپر بھی انہوں نے اتراز کیا تھا اور پھر وہ اتراز انہوں نے خیر واپس بھی لے لیا تھا برحال آج انہوں نے ویسے کوئٹ کر دیا ہے اور اپنا ریزائن صدر مملکت کو بھیج دیا ہے اب وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں اگر وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں تو پھر سپریم جیلوشن کو اصل بھی میرے خیال ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گی تو جسٹس مظاہر علی اکبر نگوی کا جو قصہ ہے وہ یہاں پر تمام ہوتا ہے تو اس ویلوگ میں اتنا ہی نیکس ملیں گے نئی خبر کے ساتھ